فقیری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں مہرد داتا علیہ ویری رمجدان ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیری بغیر علم کے ایسے ہے علم کے بغیر فقیری اس طرح ہوتی ہے جس سے آگے ایک بیل ہوئے کہ اردگرد پانی نکالنے کے لیے گھومتا رہتا ہے وہ مسلسل دوڑتا تو رہتا ہے مسلسل چلتا تو رہتا ہے لیکن اس بیل کی کوئی منزل نہیں ہوتی اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا جہاں تک اس نے پہنچ رہا ہو آپ فرماتے ہیں کسی طرح جو شخص علم کے بغیر فقر کا دعویٰ کر دے علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ کر دے اس کی بھی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ بیل ہے جس طرح وہ اپنے کسی ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتا کسی طرح وہ شخص بھی کسی اپنے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکے گا